لیکن اس بیس رکت نماز سے عدا کرنے سے جو کہ زیادہ زیادہ پچاس منٹ یا یہ گھنٹہ لگتا ہے اس سے وہ قیام اللیل کا حق عدا نہیں ہوتا قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضی ہے قیام کسے کہتے ہیں یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یعنی تہائی رات یا آدھی رات سے کچھ زائد دو تہائی رات یہ ہے قیام اللیل چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکو مشتمل ہے جس پر اس میں صاف کہہ دیا گیا اے اللہ کے نبی اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے دو تہائی رات یا آدھی رات یا ایک تہائی رات تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا گویا کہ کم سے کم ایک تہائی رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا یہ نئی کہ ایک گھنٹے اب کس کے زمن میں دیکھئے حدیث پڑھئے تیسری حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کے میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے پوری رات اور ہر روز روزہ رکھتے تھے جس پر حضور نے منع کیا لا تفعل مت کرو ایسا رضی اللہ عنہما یہ خود بھی صحابی ہے اور ان کے والد عمر ابن العاص بھی صحابی ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفعات کریں گے یقول السیام روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں اے رب پروردگار انی منعتہت بآمہ والشہوات بن نہار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقادہ پورا کرنے سے روکے رکھا یہ میری وجہ سے روکا رہا تو میری شفعات اس کے حق میں قبول فرما فشفعنی فیہ میری شفعات اس کے حق میں قبول فرما ویقول القرآن قرآن کیا کہے گا منعتہ النوم باللیل میں نے اسے رات کے وقت سونے سے نیند سے روکے رکھا فشفعنی فیہ تو اس کے حق میں میری شفعات قبول فرما حضور فرماتے ہیں فیشفعان ان دونوں کی شفعات قبول کی جائے گی یہ ہے قیام اللیل یہ قیام اللیل صرف ترابی کی نماز سے جو پڑھ لی جاتی ہے اور ہمارے ہاں تو یہ ہے وہاں کم سے کم یہ تو تھا صحابہ اکرام کھڑے ہوتے تھے تو جو قاری پڑھ رہا ہوتا تھا وہ ان کے دل میں اترتا جاتا تھا اس کا مضبون اور مفہوم جو ہے ان کو معلوم ہے لہذا وہ تو وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے قلب کی گہرائیوں تک اتر رہا ہے یہاں تو یہ ہے پیرٹ لائک حافظ ہے اسے خود پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں اکثر حفاظ جو ہیں وہ عالم تو نہیں ہوتے اور جو سن رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں انہیں کیا سنا ہے تو ٹھیک ہے کم سے کم ثواب تو انہیں ملے گا کہ انہوں نے وقت نکالا ہے ایک گھنٹہ ہی اضافی صحیح لیکن بہرحال اس کا وقت تو انہوں نے نکالا ہے محنت کی ہے کھڑے رہے ہیں ثواب ملے گا لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اس مقصد کے حضور کے لیے اول تو قیام اللیل کی کم سے کم مدت ایک تہائی اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کے ہاں کوئی اور انتظام نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ہم نے انتظام کیا ہے بڑے بڑے شہروں میں دورہ ترجمہ قرآن اس میں ہمیں پانچ گھنٹے لگ جاتے نسل ششب کے قریب تری جو ہے معابلہ ہو جاتا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چار رکعت سے پہلے جو اس کے اندر پڑھا جانا ہے حصہ قرآن کا اس کا پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں بیٹھ کر ترجمہ اور کچھ موٹے موٹے نکات کی جو ہے وضاحت پھر کھڑے ہو گئے اور قاری صاحب کے پیچھے چار رکعتوں کے اندر وہ چار رکوع یا جتنے بھی ہیں پڑھ لی سن لی پھر بیٹھ گئے چار کے بعد پھر اگلی چار رکعتوں کے اندر جو کچھ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ اس کی تفیم ہو گئی پھر کھڑے ہو گئے پھر سن لیا اس طریقے سے پانچھے گھنٹے میں تراوی ختم ہوئی تو تراوی بھی ہو گئی حضرت عمر کے اجتحاد پر عمل بھی ہو گیا بیس تراوی ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اصل غرض و غائت قیام اللیل کی وہ بھی حاصل ہو گئی یہ ہم نے سترہ سال پہلے شروع کیا تھا یہ اٹھارہ سال پہلے اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب چل رہا ہے بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے لاہور میں جن مقامات پر ہو رہا ہے وہ تازہ جو ندائے خلافت ہے اس کے اندر آپ اس کے فیرس دیکھ لیں کراچی میں تو اس سے غالباً تین گناہ مقامات کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے اور دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا ہے تو اس سے در حقیقتت وہ غرض و غائت وہ حکمت جو ہے پوری ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں من سام رمضان ایمانم و اشتصاباً غفر لہو ما تقدم من زبی ومن قام رمضان ایمانم و اشتصاباً غفر لہو ما تقدم من زبی تو سیام اور قیام جو ہے ان دونوں کا حق ادا ہو جاتا ہے